بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں کہ تمام احباب اپنے گھر پر باعفیت سے ہوں گے کرونا وائرس کا ایک خوف ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں جس سے پوری دنیا کی پوری دنیا کو بند کر دیا گیا ہے مارکٹے بند دکانے بند کمپنیا بند فیکٹری بند ہر چیز بند اب یہ خبر جو ہے جنگل پہنچی جنگل میں جانوروں کے درمیان پہنچی تو کیا ریکشن ان لوگوں کے درمیان تھا ہم آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں یہ مختصر سی شوٹلی ایک سبق آموز کہانی آپ کے سامنے موجودہ صورتحال جو پوری دنیا میں اس حوالے سے بتا رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارا عنوان چکے یہ کہ موت کی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے موت کیوں آ رہی ہے کرونا وائرس سے لوگ کیوں مر رہے ہیں اس کا ریکشن جنگل میں کیا ہوا دیکھیں جنگل کے اندر دو دوست تھے دو دوست ہے اور کافی اچھی ان کے درمیان دوستی ہوا کرتی ایک سامپ اور ایک مینڈک سامپ اور مینڈک وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک نے ان کے قریب سے خرگوش گزرا خرگوش کا گزر ہوا خرگوش کو اس طرح بلا خوف و خطر گھومتے دیکھ کر یہ دونوں حیران ان دونوں نے خرگوش سے پوچھ لیا کہ بتائیں کیا باتیں خرگوش میاں کوئی تمہارا شکار کرنے کے لئے نہیں آ رہا ہے کیا تم اتنا آرام سے بغیر ڈر کے گھوم رہے ہو کیا شکاری نہیں آ رہے ہیں تمہیں شکار کا ڈر نہیں ہے تو خرگوش نے کہا کہ مجھے کسی شکار کا ڈر نہیں ہے اس لئے کہ میں خود پہران تھا کہ کوئی شکار کرنے کوئی پھندہ ڈالنے کوئی جال ڈالنے آئی نہیں رہا ہے کوئی انسان جنگل میں نظری نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے تو میں خود پریشان ہو کر جو ہے میں جنگل کے کنارے تک شہر کے قریب تک گیا دیکھنے کے لئے کہ کیا بات ہے تو میں نے دیکھا کہ شہر سنسان ہے گلیوں میں جو ہے سنسناہٹ کی آواز آ رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہو چکے ہیں تو یعنی لوگ گھروں سے ہی نہیں نکل رہے ہیں پوری طرح پابندی لگی ہوئی ہے تو ایک کرونا وائرس جو انسانوں میں پھیلا ہوا ہے تو اس نے انسانوں کے اندر خوف و حراس پیدا کر دیا اور بہت بڑی تباہی اس کرونا وائرس نے لوگوں کے اندر پیدا کر دیا انسانوں کے اندر اس لئے ہمیں سکون ملا ہے ہمیں راحت ملا ہے کہ کوئی یہاں پر آنے ہی رائے شکار کرنے کے لئے یہ بات اب ساپ نے اور مینڈک نے سنی تو ساپ نے فورا اپنے دوست مینڈک سے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ یہ کرونا وائرس جو ہے نا یہ میری طرح ہے یہ وائرس میری طرح ہے اس نے کہا کیا مطلب تمہارا تم کیا کہنا چاہتے ہو تو ساپ نے کہا کہ میں تم سے کہتا تھا کہ جس کو میں ڈس لوں وہ فوراں مر جاتا ہے میرا ڈس ہے جو کبھی پانی بھی نہیں مانگتا ہے میں جس کو ڈس لوں وہ کبھی پانی بھی نہیں مانگتا ہے فوراں ختم ہو جاتا ہے موت ہو جاتی ہے اس کی تو جس طرح میں میں اپنے زہر کے ذریعے سے تباہی مچاتا ہوں اسی طرح کورنا وائرس بھی میری طرح تباہی مچا رہا ہے ہر ایک کو موت کے موں میں ڈھکلتا چلا جا رہا ہے میں ڈھکنے کا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی تمہارے زہر سے نہیں مرتا ہے کوئی تمہارے زہر سے نہیں مرتا تمہاری دہشت کی وجہ سے مرتا ہے تمہارے خوف کی وجہ سے مرتا ہے ساتھ میں کا ایسی بات نہیں ہے میرے زہر میرے زہر میں اتنا پاوارے کے لوگ مر جاتے ہیں میں ڈھک انکار کرتا رہا اب دونوں کے درمیان ہو گیا مقابلہ دونوں نے تحقیق آئے دیکھ لیتے ہیں پریکٹکلی طور پر تجربے کے طور پر مشاہدہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا سچ ہے پلان بنایا گیا اب پلان ان کے درمیان یہ بنا کہ مینڈک مینڈک ایک آدمی کو راہ چلتے راہ راستے سے گزرتے آدمی کو مینڈک کٹے گا اور ایک آدمی کو سام بسے گا دونوں الگ الگ اور دونوں اپنے اپنا کام خفیہ طور پر کریں گے سائنیج میں کریں گے کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا انسان کو ہی پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے اور جب مینڈک کٹے گا تو سام سامنے آ جائے گا اور سام کٹے گا تو مینڈک سامنے آ جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ انسان کا آدمی کا رییکشن کیا ہوگا یہ ان لوگوں کے درمیان پلان ہوا اب پلان کے مطابق یہ لوگ آگا ایک راستے کے کنارے پر وہاں سے ایک آدمی کو راستے سے گزرتا ہوا دیکھا ان لوگوں نے تو مینڈک نے کہا کہ باری تمہاری یہ کٹنے کی جاؤ میدان میں سام نے جو آہستہ چپکے چپکے سے آدمی کے پیروں کے قریب آیا سام اور اس نے اپنا کام کر دکھایا بسا اور دوسری طرف سے مینڈک آ رہا تھا جیسے ہی سام بسا سام پیچھے سے ٹن لے کے چپچاپ نکل گیا کیونکہ پلان تو یہی بناتا ان لوگوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ یہی تھا کہ سام چپکے سے کٹ کے نکل جائے گا سام نے اپنا کام کیا چپکے سے کٹ کر نکل گیا اور مینڈک جو اس کے پیر پر پھلانکتا ہوا آ گیا سامنے آیا مینڈک اس کے پیر پر پھوٹ کے پھلانکتا مینڈک سامنے آیا اب یہ چیز آدمی نے دیکھا کہ میرے پیر میں دیسے کچھ کٹا ہے اور پھر دیکھا مینڈک سامنے آیا تو اس نے جھوک کر اپنے پیر کو کھجایا اور جھٹک دیا کہ ہاں مینڈک تو کہتا ہے کٹا ہے کوئی پرابلم کی بات نہیں چلا گیا اب مینڈک ساپ دونوں ساتھ میں کھڑے ہو کر دور تک اور دیر تک دیکھتے رہے آدمی جاتا رہا جاتا رہا آدمی صحیح سالین پورا راستہ گزار کر چلا گیا اسے کچھ بھی نہیں ہوا یہ ہو گیا ایک کا کام اب باری تھی مینڈک کے کٹنے کی ان لوگوں نے دوسرے آدمی کے آنے کا انتظار کیا دوسرا آدمی بھی آیا اب وہ دوسرا آدمی جب آیا تو مینڈک کی باری تھی کٹنے کی مینڈک آئیسٹس اس کے پہر کے پاس آیا اور مینڈک نے کٹا مینڈک کے بھی دعوتے وہ بھی کٹتا ہے اور اس کا reaction کبھی کبھی ہارڈ ہو جاتا ہے مینڈک جب کٹتا ہے تو اس کا reaction بھی کبھی powerful ہوتا ہے تو مینڈک نے کٹا مینڈک کٹا اور مینڈک کٹ کے چکے سے سائٹ سے نکل گیا اور ساتھ اس کے پہروں کے نیچے سے فورا نکلا اور آگے جو ان کا فن ہوتا ہے نا اس نے فن پھیلا کر اپنا فنکارنا شروع کر دیا سامنے کھڑا ہو گیا آدمی نے دیکھا اس کو کاٹنے کا حساس تو وہ ہی تھا اور دیکھا سامپ میرے سامنے دہشت تاری ہوئی خوف ڈر تاری ہوا سامپ نے مجھے کاٹ لیا وہی پر جگہ پر اٹیک آیا جب سامپ سامنے فن پھیلاتا ہے کتنے ویڈیوز لوگوں نے ریال میں بھی دیکھا ہوگا کتنے ویڈیوز اب آتے ہیں کہ راستے کے بیچ میں سامپ فن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو دونوں طرف سے راستہ جام ہو جاتا ہے کوئی گاڑی آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کرتا تو سامپ نے جب جیسے ہی فن اس کے سامنے پھیلا ہے ڈر کے مارے اس کو آٹے گایا وہیں گر کے مر گیا تو پھر منڈک نے کہا دیکھ لیا کہ تمہارے زہر سے کوئی نہیں ڈرتا تمہارے خوف سے لوگوں کے اندر ایک حیبت ایک در بھی ٹھا دیا گیا سامپ سامپ کاٹیں گا آدمی مر جاتا ہے سامپ کاٹیں تو آدمی مر جاتا ہے تو کرونا وائرس بھی ایسا ہی ہے اس سے لوگ جو ہے مر اس بیماری کی وجہ سے نہیں رہے پوری دنیا کے اندر اتنی دہشت پھیلا دی گئی ہے لوگوں کو اتنا ڈرہا دیا گیا کرونا وائرس جیسے کرونا وائرس ملک الموت کا نام کہ کرونا وائرس مطلب ایک موت ہی آگے پیچھے اتنا ڈرہا دیا گیا حالانکہ آپ جو ریسرچ دیکھیں اب تک کی جو ریسرچ آئی ہے کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سفتین فیصد ہے سفتین پرسن لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں باقی نائنٹی سیون ستانوے پرسن لوگ ٹھیک ہو جا رہے ہیں الحمدللہ سفتین سو میں سے تین لوگوں کی موت ہو رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن خوف پیسہ پیدا کر دیا گیا اس کی بجائے آپ جو دوسرے جو دوسری جو بیماریاں ہیں وہ دیکھیں دوسری بیماریاں کا کیا ریزلٹ ہے جو عالمی صحت کا جو دارہ ہے اس کی طرف سے جو دوسرے وائرس ہے جیسے سارا سے زیکہ ہے مارک برگ ہے بخار ہے نیپا کریمین کانگو بخار ہیزا اسپینش فولو چے چے خسرہ جزان ٹی بی ایبولا پولیو کوکس سیکی ڈینگو انٹرو وائرس ان کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں تو کوئی دہشتی نہیں پھیلا رہا ہے تو سمجھیں کرونا وائرس سے اتنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لئے کٹس اور ویکسین عام کرنے کے لئے اتنا زیادہ حد سے زیادہ پرپیگنڈا کر رہے ہیں خود عالمی صحتیدارے کی جو ریپورٹ اس کے مطابق جو سالے پانچ لاکھ لوگ جو عام بخار کی وجہ سے ہر سال مر جاتے ہیں پی بی کی وجہ سے ہر بلس ایک کروڑ لوگ بیمار ہوتے ہیں جن میں سے پندرہ لاکھ لوگ مر جاتے ہیں اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں ستر ستر کروڑ لوگ بیمار ہوتے ہیں اس میں سے آٹھ آٹھ نو نو لاکھ کے لوگ مر جا رہے ہیں ہر بیماری سے ہر سال تو اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور کرونا وائرس سے اتنی زیادہ موت نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس کو بہت زیادہ دماغ میں سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے ہم ماری جائیں گے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر لیکن آپ دیکھیں موت تو اسی وقت آئے گی جب خدا چاہے گا جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تب ہی آپ کی موت آئے گی کل نفس اندائقت الموت اللہ تعالی کے نظام پر اللہ تعالی کی قدرت پر اعتبار رکھو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو کے قرب کی موت کا وقت تیہ تیہ ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری موت کب آئے گی لیکن موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو اس طرح بلا وجہ خوف پھیلانے کی درنے کی دہشت پھیلانے کی دہشت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے موت کا اپنا وقت ہے اسی وقت پر سب کی موت آئے گی اس سے پہلے کسی کی موت نہیں آسکتی ہے اس سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو اللہ تعالی کے تیہ شدہ نظام سے پہلے کسی کو موت دے سکے کسی کی جان لے سکے خدا کی طرف سے نظام تیہ ہے اسی نظام کے مطابق جو ہے موت ہوتی ہے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے مایوسیاں نہ پھیلاؤ لوگوں کے اندر خوف نہ پیدا کرو موت کی تیاری کی تو پر قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے ہمیں رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی ہمیں جہنم میں نہیں دھکے لے جائے گا اگر آج موت آئے تو آج ہم کیا موت کے لئے تیار ہے اگر قرآن وائرس کی وبا کی وجہ سے موت ہوتی ہے تو کہ ہم خدا کے سامنے خدا کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے تیار ہیں کہ ہم نے یہ تیاری کر رکھی ہے کہ خدا کے حضور ہم پیش ہو سکے موت کیا ہے موت کے فلسفے کو سمجھو یہ موت کوئی دہشت کی چیز نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کے لئے موت تو خدا سے ملنے کا ذریعہ ہے ہمارے محبوب ہم سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے کرتے ہیں ہم اللہ تعالی کی تعلیمات کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالی سے ملنے کا ذریعہ ہے یہ بہترین موقع ہے یہ موت کے علاوہ ہمیں خدا سے کوئی نہیں ملا سکتا تو موت تو ہمارے لئے محبوب چیزیں جو ہمیں اپنے محبوب جو اللہ تعالی سے ملائے گی اور اسی طرح رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ملیں گے تو موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ موت کے بعد جو احوال تاری ہونے والے ہیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جانوروں کے ذریعے سے ہم اس سمجھ میں آرہا ہے سامب کو دیکھ کے لوگوں پر خوف تاری ہو جاتا ہے پوری پوری پبلک گھبرا کے کھڑی ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کو یوٹیوب پر کئی ویڈیو ملے گا کہ سامب جو راستے میں آ گیا تو کس طرح جو راستے جاں ہو گئے تو اس لیے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو خدا کو اپنا بنانے کی کوشش کرو خدا کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کے یہاں جب دربار میں ہم پہنچیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم خوشی خوشی سے پیش ہوں اس طرح کی تیاری کریں کہ وہاں ہمیں ندامت اور افسوس کا اظہار نہ ہو وہاں پشتاوہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے البتہ احتیاطی تدابیر جو حکومت کی طرف سے جاری کی جاری ہے حکومت کے قوانین کو اپنانا حکومت کا ساتھ دینا اس حکومت کے باشندوں پر ضروری ہوتا ہے اس لئے حکومت کا ساتھ اور تعاون ضرور دے یہ ہمارے ہی فائدے کے لئے احتیاطی تدابیر حکومت اپنا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی خدمت کے لئے ہمیش قبول فرمائے اور جب تک زندہ ہے صراط مستقین پر چلنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین